اسلام علیکم ناظرین میں سجد آسمانی لکپی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چیندر ہسٹوریکل پلیسیز اور فیشن ناظرین وادی ہنسر کا سات سو سال پرانا قلعہ بلتیت اسلام علیکم گائز آج ہم ویزر کر رہے ہیں بلتیت فورڈ کا تو سب سے پہلے اس کی ہسٹری میں آپ کو بتاؤں گا یہ راستہ ہے تین سو سنو میٹرز کا پیچھے میں گاڑی خریدی ہے اور اب آگے موقع کرتے ہیں ہم جا رہے ہیں ناظرین پاکستان کے علاقے بگلگت بلتستان کی وادی ہنزہ کا بلتیت قلعہ جو سات سو سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا اس قلعے کے باسٹھ دروازے ہیں سن انیس سو پنتالیس تک یہ قلعہ ہنزہ کے حکمرانوں کے زیرے استعمال رہا تھا بعد میں انیس سو نوے میں ہنزہ کے آخری حکمران کے بیٹے نے قلعہ کو بقاعدہ طور پر بلتیت ہیریٹیج درسٹ کے حوالے کر دیا تھا ناظرین اس قلعہ کی طرز تعمیر طبط کے طرز تعمیر سے مشابت رکھتی ہے اس سے ملتا جلتا ایک قلعہ پوٹالہ طبط کے شہر لاسہ میں بھی ہے مقامی تاریخ دانوں کے مطابق پندروی صدی میں ہنزہ کے حکمران نے بلتستان جیسے تاریخی طور پر چھوٹا طبط بکا جاتا ہے وہاں کے شہزادی سے شادی کی تھی اور جہیز کے طور پر اس کے ساتھ آنے والے کاریگروں نے اس کی تعمیر نو کی تھی اور انیس سو نوے میں آغا خان ٹرسٹ نے امریکہ اور ناروے کی حکومت کے تعاون سے اس کے بحالی کام شروع کیا جو انیس سو چھانوے میں چھین کروڑ روپے کی لاغت سے مکمل ہوا تھا اس قلعہ کو دو ہزار چار میں اقوام متحدہ کے اداروں یونسکو سے بحالی کے بہترین اواڑ بھی مل چکے ہیں قریم آباد کسی زمانے میں وادی ہنزہ کی ریاست کا اطار الحکومت تھا ہنزہ کے میر حغزنفر علی خان کی اہلیہ رانی آف ہنزہ عطیقہ حغزنفر بتاتی ہیں کہ یہ قلعہ کئی سو سال تک وادی ہنزہ کے حکمران خواندان کی رہائش کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ ریاست ہنزہ کے آخری حکمران میر جمال خان کے پدیش بھی اسی قلعے میں ہوئی تھی سن انیس سو پنتالیس میں انہوں نے وادی ہنزہ میں اپنے لیے ایک الہدہ رہائشگاہ تعمیر کروائی اور اس میں منتقل ہو گئے تاہم خصوصی تقاریب کے لیے اب بھی قلعہ بلتد ہی استعمال ہوتا ہے رانی عطیقہ غزنفر کے مطابق ریاست کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے بعد اس قلعے کا تحفظ اور بحالی کا کام ان کے یا حکومت پاکستان کے بس کی بات نہیں تھی اس لیے بحالی اور دیکھ بال کے غرض سے قلعے کو بغیر کسی قیمت آغا خان ٹرسٹ کے حوالے کر دیا گیا ناظرین اس قلعے میں کل باسٹ دروازے اور تریپن کمرے ہیں اس قلعے کی تعمیر میں پتھر کے علاوہ دیواروں کو مزید مضبوط بنانے کے لیے قیمتی لکڑی کا روایتی کام کیا گیا ہے بڑی بڑی کھڑکیاں دریچے برامدوں کے ساتون اور گیلریوں جن پر ابرے ہوئے لکڑی کے نقش و نگار ممارون کے فن کا کمال نمونہ پیش کرتی ہیں ناظرین اگر ہم غور سے دیکھیں تو قلعے کے بالکل سامنے راکہ پوشی جو کہ پاکستان میں بارویں نمبر پر بڑی چھوٹی اور دنیا کی ستائیسویں نمبر پر سب سے بڑی چھوٹی ہے قلعے میں پہلی منزل چاروں اطراف سے کھلی ہے جبکہ دوسری منزل میں مہمان خانہ اور شاہی دربار موجود ہیں جہاں ہنزہ کے حکمران کئی سالوں تک امور مملکت انجام دیتے رہے ہیں یہاں وہ مقام اب بھی محفوظ رکھا ہوا ہے جہاں حکمران دربار لگاتے تھے اور اس جگہ پر سیاہوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ناظرین تیسری منزل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ہنزہ کے حکمرانوں کی رہائش گاہیں تھی میر آف ہنزہ کے کمرے میں ایک تنور نمہ گڑھا پایا جاتا ہے جہاں بادشاہ کی شراب رکھی جاتی تھی عام فریادیوں سے ملقات والے مقام پر نیچے کی جانب ایک سراخ آج بھی موجود ہے بتایا جاتا ہے کہ جب کوئی شہری بادشاہ کے پاس فریاد لے کر آتا تو وہ پہلے نظرانہ پیش کرتا ہے جو کہ اس سراخ میں ڈالتا جاتا یہ عموما گندم جاؤ خوبانی یا دیگر اجناس کی شکل میں ہوتا تھا نیچلی منزل بنیادی طور پر گوداموں اور ایسے کمروں پر مشتمل ہیں جہاں پر کھانے پینے کی اشیا زخیرہ کی جاتی تھی ہمارے پر گوداموں کو ویلکم کرتے ہیں میرا نام سلطان ہے میں ٹور گائیڈ ہوں سو ہم آپ کے ٹور کنڈاکٹ کریں گے پلیز منزا میں دو قلعے ہیں سر علتت یہ بس ڈی سر علتت اور بلتت جس قلعے میں آپ کھڑے ہیں اس قلعے کا نام بلتت فورٹ ہے یہ آٹھ سو سال پرانا قلعہ ہے نائنٹین فورٹی فائب سے لے کے نائنٹین نائنٹی تا سر ماگل ہے دو قلع میں تو قلعہ خالی رہا ان پینتالیس سالوں میں اس کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی دیواروں کی خستی حالت گئی تھی نائنٹین نائنٹی سے نائنٹی سیکس تک اس کو رنویٹ کیا گیا ہے ان چھ سالوں میں اس قلعے کی رنویشن کی گئی ہے ایک ای سی ایس پی آغا خان کلچر سرویس پاکستان نے اس قلعے کو رنویٹ کیا ہے سو ٹوانٹین نائنٹی سیکس اس زمانے کا جو صدر تھا فاروق احمد خان لغاری بارہ ممالک کے ڈیفرنٹ ایمبیسٹرز نے اس فورڈ کو میوزیم کے طور پر اوپن کیا گیا ہے انزا کے عوام ہم ٹیکس پیئر تھے ٹیکس یو ہے گندم کی شاکل میں نیرو فنزا دیا کرتے تھے یہ اناچ کے زخائر ہیں اس قلعے میں اسی طرح کے تقریباً ساپ ہے یہاں پہ سپیشلی اناچ گندم رکھی جاتی تھی سامنے جو نیبل پہ لگے ہیں سکیل سے میجرمنٹ سے لوگوں کو حساب سے دیا بھی جاتا تھا اور ان کو حساب سے دیا بھی جاتا تھا ساتھ میں ایک پاؤٹ ہے آپ اس کو ایزر پریشر کو کر کے سکتے ہیں یہ نرم پھتھر سے بنی ہوئی ہے یہ بوائل ہونے میں سوا گھنٹا لگتا ہے ایک دفعہ بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا تو اس کی بوائلنس ویڈاوٹ فائر یہ دو سے ڈائی گنٹے تک ہتم نہیں ہوتی ہے ساتھ میں ہورٹ سیگل ہے زین کہا جاتا ہے سفر کے دوران یا پولو میچز کے دوران اس کو استعمال کیا جاتا تھا اب سب مہمانوں سے ریکویسٹ ہے دروازے چھوٹے ہیں سر کا خیار رکھنا پیز دروازے چھوٹے ہونے کا مقصد یہاں پہ ٹمپریچر ہے ابھی بھی دسمبر جنوری میں جو ٹمپریچر ہے کبھی گبار مائنس ففٹین ٹونٹی تک چلی جاتی ہے سو اس وجہ سے ان چھتوں اور دروازوں کو چھوٹا رکھا گیا ہے سو آپ سب مہمانوں سے ریکویسٹ ہے ٹور کرنے سے پہلے ایک دو چیزیں آپ کو بتاتے چلیں چیزوں پر آپ نے ہاتھ ٹچ نہیں کرنا آپ سے ریکویسٹ ہے اس کے اوپر بہت خطرناک کمیکل لگا ہوا ہے اس کو پریزرف رکھنے کے لیے سو پلیز آپ کا ہاتھ خراب ہو سکتا آپ کو کہیں نہ کہیں رسی مل جائے گی تو وہ آپ نے قراز نہیں کرنا سو ہم ٹورٹ سٹارٹ کر لیتے رسٹ ہوگے سر جی ایبیون پلیز سو ابھی جس روم میں آپ کو لے کے جاؤں گا یہ اس زمانے کا جیل تھا عوالات تھی لوگوں کو قید کیا جاتا تھا زیادہ تر دیر بٹھایا نہیں جاتا تھا کسی کا کرائم زیادہ ہو تو سپیشلی ان کو علاقہ بدر کیا جاتا تھا اس زمانے میں بڑن سیڑھی ہوا کرتی تھی نیچے لے جانے یا اپنڈانے کے لیے سو آپ سب مہمانوں سے ریکویسٹ ہے دروازے کے دو حصے ہیں سر کا خیار رہنا دیس ناظرین گایڈ کہنے کے مطابق جہاں پہ ہم اب جا رہے ہیں یہ راستہ جیل کی طرف جاتا تھا اگر آپ دیکھیں غور کریں تو یہاں پہ تقریباً تین سے چار تیخانے جیل کے جہاں پر قیدیوں کو مختصر وقت پر رکھا جاتا تھا اور ان کو اس کے بعد ان کے مطابق سزا دی جاتی تھی جو جرم وہ کرتے تھے کچھ کو سزا موت دے دیا جاتا تھا اور کچھ کو ملک بتر کیا جاتا تھا بلتت قلعے کی تعمیر کیسے کیوں اور کب ہوئے تاریخ میں اس متعلق بہت کم ٹھوس شواہد موجود ہیں ناظرین چونکہ لوگ روایات کے مطابق شہزادی شاہ خاتون اپنی رہائشگاہ میں اپنے مائکی کے واضح جلک چاہتی تھی جس وجہ سے بلتت قلعے کو بقاعدہ طور پر تبت کی طرز تعمیرات پر تعمیر کیا گیا تھا رانی ارتیکہ غزنفر کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس محل کی تعمیر میں بلتتان کی شہزادی کی کہانی جڑی ہوئی ہے تاہم وہ کہتی ہیں کہ یہ محل شہزادی کی شہزادی سے پہلے موجود تھا اور شہزادی بیا کر اس محل میں آئی تھی آجائی جی گریز پہ زیادہ کھڑا نہ ہونا پلیز آپ ملے مالوں سے ریکویسٹ ہے بتاتے چلیں یہ اس دومانی کا محافظہ خانہ تھا یہ محافظہ خانہ تھا یہاں پہ سپیشلی گارد تائینیات کی جاتے تھے آپ اس کو ایز اگارڈ روم بھی کے سکتے ہیں آپ کے بیگ سائٹ پہ جو وینڈوز ہیں سپیشلی ایز اواشٹ آور استعمال کیا کرتے تھے یہاں سے باہر لوگوں کو سپروائز کیا جاتا تھا یہاں سے باہر لوگوں کا نقل و حق دیکھا جا سکتا تھا یہ دنیا کے نقشے ہیں وول میکس ہے پندرہ سو پچاس کے دنیا کے نقشے ہیں لیٹین فرنچ اور انگلش میں لکھی گئی ہیں آپ کے بیگ سائٹ یہاں کے لوکل ٹریڈیشنل ڈریسز ہیں یہ درمیان میں جو ہیں فی میل ڈریسز ہیں یہ یہاں کے لوکل ٹریڈیشنل ڈریسز ہیں اس کو ہم لوگ شکہ پھیتے ہیں ٹریڈیشنل میں ابھی بھی کسی میرے جو کر جن میں ہم اس کو پھیلتے ہیں سر کا خیال ہے رانی اتیقہ غزنفر کہتی ہے ممکن ہے کہ ان کے منتقل ہونے کے بعد شہزادی نے بلتستان کے مہدین کی مدد سے محل میں اپنی ضروریات کی تبدیلیاں کروائے اس قلعے میں ہر دور میں تعمیرات اور تبدیلیاں آتی رہی ہیں شہر باز کلیم بلتت قلعے کے سابق منیجر ہونے کے علاوہ تاریخ دان بھی ہیں کیا جاتا ہے جو کہ ابھی بھی تحقیق طلب ہے ان کا دعوت تھا کہ سائنس بنیادوں پر کئی تحقیق میں پتہ چلتا ہے کہ بلتت قلعے کی تاریخ تقریبا نو سو سال پرانی ہے آپ ایمانوں کو بتاتے چلیں یہ ایوان مجلس شور تھا سیکریسی پلیننگ حال تھی اس زمانے میں لیوینگ رون کے طور پہ بھی اس رون کو استعمال کیا جاتا تھا یہ ٹریڈیشنلی ہنزا کا دیسی گھر بھی ہے آپ نے یہ کہنا کہ ہم نے ہنزا کا سارا گھر بیکھ لیے ٹریڈیشنل ہال ہے اب اس کو ٹی وی لانچ ہال بھی کہ سکتے ہیں ایک سو سال پرانی کارپیٹ ہے ایک سو پچاس سال پرانی کارپیٹ ہے آپ کی بیک سیٹ پہ کشمیریان ڈیزائن کی جگسن گلاس ہے ساموار گیتے ہیں یہ کشمیر سے لائے گئی ہیں سیونٹی سنچری سے لے ایک ایک یہ جو دور ہیں یہ امرجنسی ایک باہر نکلنے کا بھی راستہ تھا خدا نا خواستہ باہر سے کوئی حملہ کرے تو یہاں سے باہر نکلنے کا بھی راستہ تھا یہاں پہ آناج گندوں رکھی گا شہد باز کرنی کہتے ہیں اب شاید معاملہ یہ ہو کہ حمزہ کے شاہی خاندان کے محلوں کو قیام شاہ خاتون سے پیلے اس کی مقام پر مختصر یا چھوٹی امارتوں کی صورت میں ہوتا ہوگا جن کو طبط کے کاریگروں نے بڑے پیمانے پر ایک بڑے قلعے کی امارت میں ٹال دیا ہوگا شیر باز کریم کا کہنا تھا کہ شاہ خاتون بعد میں ہنزہ کی رانی بھی بنی تھی انہوں نے بلدد قلعے کی خوبصورتی کے لئے بہت سے تبدیلی کروائی تھی اس کے علاوہ انہی کے دور میں اسلام کی تبلیغ کے علاوہ بستی ایشیا سے اسماعیلی مبلغ بھی اس علاقے میں آئے تھے یہ اس زمانے شاہی بارچ خانہ ہے روائل کچن بھی کہا جاتا ہے یہاں پہ راجہ اور ایکی فیملی کے لئے کھانا پکائی جاتی تھے سامنے جو ہے سٹی کوکنگ آریہ کچھ چیزیں جو ہے چائی سے لائی گئی چیزیں 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 سامنے یہ مہاندی جو آپ کے سکتے ہیں اس کے فرنٹ پہ دیکھیں تو تو پہ جس میں ان کے لئے روٹی پکائی جاتی تبوے بلگور اوپر ہی راؤنڈ سرکل میں گوڈن سپونز ہم لوگ ڈاوڑو کہتے ہیں نوڈر کر کے سوپ کے لئے سپیشلی ان کو ایک ریکار جوس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا تبوے کے ساتھ جی گرائنڈرز ہیں گندوم کے پیسائی کے لئے اس تمال کیا جاتا تھا ان کی دیکھ سیٹ پہ پمکن سے گدو کے جی سے باہر چینل گلیشر سے پانی لاکے ان بر تنوں نے سٹور کیا جاتا تھا سامنے مشکی لسی بنائی جاتی تھی ساب لنبا جو ہے اگلی گروہ میں جب لائک نہیں ہو دی تو اس میں ہم لسی بنا جاتا تھا لسی دونے کے لئے ستھرکی کو استعمال کیا جاتا تھا لوگ ان سبار بھی ساب آم کے لئے اسی روم نے بھی سکر روما کیونکہ چھت ہونے کیونکہ کو ہم نے پروز کیا جاتا گوز نے پیشن کیا تھا یہ جو لائٹنگ کے لئے سپیشلی ونٹلیشن کے لئے اور دونے کے لئے بھی آپ کے بیگ سائٹ کے چھوٹی سی جو سٹور ہے اس زمانے میں فریج کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا تھا اس دیوار کی بیگ سائٹ پی پانی دود مکھن دہی جو بھی چیز تھنڈر رکھنے کے لئے ایز رفریجر ریجر کے طور پر یہ کام کیا کرتا تھا ابھی اس کی بیگ سائٹ پہ کوئی گلیشر نہیں ہے گلوبل وارمینگ کی وجہ سے یہ تقریبا 6 کلومیٹر بیگ پہ چلا گیا ہے سو چھت سے میں آپ کو التر گلیشر بھی دکھا دوں گا سو دیس رویل کچن شاہی بورچ خانہ ہے یہاں پہ راجہ اور ان کی فیملیز کے لیے کھانا پکائی جاتی تھی آپ سے مانو سے ری پیسٹ ہے ساں کافی آل 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 دس واز ری فریجی ری آل لائک سٹور ڈیفرینٹ میٹیریلز لوگ روایات کے مطابق بلتستان سے آنے والے ماہرین تعمیرات ہر صورت میں اپنے شہزادی کے لیے ایک آرامدہ اور شاندار محل تیار کرنا چاہتے تھے جس کے لیے انہوں نے دن رات ایک کر دیا تھا اور ریکارڈ مدت میں اپنی شہزادی کے لیے محل تعمیر کر کے سب کو حیران کر دیا تھا کلہ کا دورہ کرنے والے سیاہوں کے مطابق اگر چاندنی رات کے دوران کلے کا دورہ کیا جائے تو وادی ہنزہ کے خوبصورت منظر کے علاوہ سامنے بلند و بالا پہاڑ راکھا پوشی نظر آتا ہے جو ہر ایک کو اپنی گریفت میں لے لیتا ہے آپ میں مانہ کو بتاتے چلیں سطح سمندر سے تقریبا ایٹھ تھوزن پائیف ہنڈر پیٹس پہ ہیں ٹو تھوزن سکس پہ درمیان میں دیران پیک آپ کے لیٹھ پہ گولڈن پیک یہ تین پیک آپ کے فرنٹ پہ پہ پہلا ہے سر جی راکھا پوشی دوسرا دیران دیسرا گولڈن پیک یہ تین پیک آپ کے فرنٹ پہ ہیں آپ کے بیگ سیٹ پہ سر جی اُلتر گلیشیر سے نیچے جو آپ کو پیچھر میں فرچ کے طور پہ دکھا رہا تھا یہیں گلیشیر اس دیوار کے ساتھ کنیکٹ ہوا کرتے تھے دو قسم کے بہا ہی جانور پائے جاتے تھے مارک اور مارک پولوشی یہ درمیان میں مارک اور دونوں آئی بیکس گلگت پکستان کے ڈیفرنٹ ایڈیز میں پائے جاتے ہیں یہ درمیان میں مارک اور دونوں آئی بیکس ہیں سو آپ مہمانوں سے ریکویسٹ ہے ایک دو پکچر لے لے تو آدھا ٹور ہمارا باقی ہے ہنزہ کی مقامی اور روایتی موسیقی کے علاوہ مقامی کھانے آج بھی سیاہوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں کلے میں پرانے زمانے کے موسیقی کے اعلات بھی محفوظ ہیں مقامی طور پر ہنزہ میں اب بھی شادی یا خوشی کے موقع پر موسیقی کے ایسے ہی اعلات کا موسیقی بیسی کے یہاں سے دیکھ جائے تو پورا کھونزہ بیلی موسیقی کھونزہ سکتا ہے موسیقی موسیقی جیسے موسیقی موسیقی ہندو موسیقی کھلی ہندو موسیقی 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 کیجن پہ ان کو پہنایا جاتا تھا سامنے جو فلیک ہے سرچی ہنزا سٹیٹ کا فلیک تھا بریٹش نے بنایا ہوا یہ ہنزا سٹیٹ کا فلیک تھا چاند ستارہ جو ہے اسلام کو رپریزنٹ کرتا ہے نیچے جو ایرو ہے ایز اپاور سمبل کے طور پہ بھی اس کو استعمال کیا جاتا تھا یہ بریٹش نے بنایا ہوا ہنزا سٹیٹ کا فلیک تھا سامنے جو لگا ہے اس کو مارکاپولو شیپ کہا جاتا ہے ہم لوکل زبان میں اس کو روش کہتے ہیں مارکاپولو ایٹیلی ایکسپلولر تھا انہوں نے چائنہ سے آکے سکسٹین سنچوریز میں اس کو دیکھا تھا اس کا نام مارکاپولو شیپ رکھا گیا ہے سامنے جو پکچر لگے ہیں دنیا بار میں جہاں کہیں بھی اسمائلی کمیونٹی ہے ان کے سپریچول لیڈر سے اگر آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں تو ہم نیکس روم میں چلتے ہیں اگر آپ بتانا چاہ رہے تو میں آپ کے لئے بتا سکتا ہوں سو آپ میں مانوں کو بتاتے چلیں دنیا بار میں جہاں کہیں بھی اسمائلی مسلمان ہیں ان کے سپریچول لیڈر سے آگا کا ٹائٹل ایران نے دیا تھا فورٹی سکس امام شاہ حسن علشاء کو آگا کا لقب ملا تھا اس زمانے کی جو ایران کے حکمران تھے انہوں نے شاہ حسن علشاء فورٹی سکس امام کو آگا کا ٹائٹل دیا تھا آگا بزرگی کو بھی کہتے ہیں بادشاہوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے فورٹی سیونٹ امام ہے شاہ علی شاہ ہے فورٹی ایٹ امام ہے آگا خان تھی ہے شاہ سلطان محمد شاہ ہے ان کے بارے میں آپ نے پڑا ہوگا سر آگا خان کے نام سے پاکستان میں ان کو مشہور تھا آگا خان سیوم بھی کہا جاتا تھا قائد عظم محمد علی جنہ کے ساتھ مل کے مسلم لی کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی مسلم لی کے صدر بھی رہ چکے ہیں پاکستان بنانے میں بھی ان کا ہاتھ تھا جب پاکستان بن رہا تھا تو انہوں نے بلائیڈ چٹ دی تھی امان سے گوادر خرید کے پاکستان کو انہوں نے لیا تھا گرنٹ جو اسفانی کمیونٹی کا امام ہے دنیا بر میں اسفائنیس پرنس کریم آگا خان کے نام سے مشہور ہے یہ اون چاسوائی امام ہے شاہ کریم انہوں نے ان کا نام ہے گلگل پاکستان سپیشلی پاکستان میں ان کے دو چیزوں پہ زیادہ فوکس ہے آگا خان ایڈوکیشن سرویس اور آگا خان ہیلتھ سرویس پہ سو مین ڈونر بھی ہے اس قلعے کا سپیشلی انہوں نے جب اس قلعے کو رسٹور کیا تھا تقریبا جو لاغت آئی تھی وہ چھے کروڑ کے آئی تھی نائنٹی پرسنٹ ہیس ہائنیس نے اس کو پیمنٹ کیا پیمنٹ کر کے پھر جے رسٹور ہو گیا پھر لوکل کمیونٹی کو دے دے ابھی جو ادارہ جو چلا رہا ہے یہ بہتی تھیریٹی ترسٹ ہے سر جی سو فردہ رینویشن فردہ مینٹیننس سٹاپ کے جتنے بچ سیلیس ہے یہ آپ کا ٹکیٹ جو ہے آپ کا ایک ڈونیشن ہے آپ مہمانوں کا آنے کا ایک دفا بھی شکریہ سر جب آپ مہمانوں کو ہتاتے چاہیں یہ اس زمانے کا رویل سمر بیڈروم تھا موسامِ گرمہ کا شاہی خواب دا تھا یہ جو کارپٹ ہے میرو فنزا کے لیے باہر تخت پر بچھائی جاتی تھی ہنزا اور چین کے درمیان تیجارتی اگرمنٹ سے یہ ٹویرٹ اگرمنٹ سے جو چائنیز اور پرشیر پارسی میں لکھی گئی ہے یہ تیجارتی اگرمنٹ سے ہنزا اور چین کے درمیان اوپر جو ڈیزائن اس ڈیزائن کو کشمیریان ڈیزائن کا سیلی رہا جاتا ہے یہ بریٹش ٹائم میں اس کو ایڈیشن کیا گیا ہے یہ کشمیریان ڈیزائن کی سیلنگ ہے 1915 سے لے کے 1930 تارکس کو ایڈیشن کیا گیا ہے 14 اگسٹ 1917 کو پاکستان آزاد ہو گیا یہ نومر 1947 کو میر محمد جمال خان نے پایج آزم محمد ریشنہ کو لیٹر دیکھا تھا پاکستان کو پاکستان کے ساتھ انحاق کرنے کا یہ ایسنکشن لیٹر بھی سے جو میر محمد جمال خان نے پایج آزم کو لیٹھا تھا آپ ملمانوں کو بتاتے چلیں یہ کشمیرین ڈیزائن کا بالکونی ہے سانڈ روم سمر بالکونی بھی کے سکتے ہیں یہ پریٹش ٹائم میں اس کو ایڈیشن کیا گیا ہے 1915 سے لیکن 1930 تک اس زمانے میں یہاں سے میرز اور اس کے فیملی نیچے پولو بھی دیکھا کرتے تھے یہ جو سامنے جو گراؤنڈ ہے جو کار پارکنگ جو ایریا ہے اس زمانے کا یہ پولو گراؤن تھا بیفور 1974 اس پولو گراؤنڈ یہاں سے نیچے پولو بھی دیکھا کرتے تھے بیم گوین جو آئی کیا کرتے تھے یہ جو کلر فل گلاس ہے یہ کشمیرین ڈیزائن کی کلر فل گلاس ہے یہ بریٹش ٹائم میں اس کو ایڈیشن کیا گیا ہے اوپر جو پکچر لگے ہیں ہم لوگ ان کو گشپور کہتے ہیں گشپور کزر کو کہا جاتا ہے گلگت بلتستان سپیشلی پاکستان کے لیے ان کے خدمات ہیں یہ کی شہجرہ بھی ساتھ میں لگی ہوئی ہے یہ 1950 کی تصویر ہے بلتت قلے سے دی گئی ہے میر محمد جمال خان ہے کرن جو میر و خونزا ہے میر غزم فرلے خان کی پکچر ہے یہ بلتت قلے سے لی گئی ہے درمیان میں آتیت فورڈ کی پکچر ہے میر و خونزا ہے ساتھ میں ان کی وائف ہے رانی و خونزا ہے ٹرو آف گریور نگر ریاست کی راجہ کی بیٹی تھی تیرہ سال پہلے 98 کی ایج بھی ان کی دیت ہو گئی 2006 میں ساتھ میں ان کا سپیشلی سوری یہ جو ہے بریٹش نے لائے ہوا فرس ٹیل فون ہے جو بریٹش نے 1915 سے لے کے 1932 تا خونزا میں لے کے آئے تھے یہاں قلے اور اس خطے کی تاریخ سے جڑے نوادرات اور معاملات زندگی کی اکاسی کرنے والی ایشیا رکھی جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ اٹھارویں صدی میں جب برطانوی فوج نے وادیہ ہنزہ پر قبضہ کرنے کے لئے حملہ کیا تو اس قبل یہاں کے حکمرانوں کا ایک روسی جاسوس پڑا پڑا تھا جس نے انہیں ایک جدید بندوق اور ایک گولی پیش کی تھی اور جب برطانوی فوجی اپنی بندوقوں کے ساتھ قلعہ فتح کرنے پہنچے تب بھی یہ بندوق استعمال نہ ہوئی اور پرانے اور روایتی اصلے سے لیس ہنزہ کی محافظ ان کا مقابلہ نہ کر پائے کہہ میرے طور پہو conclusion ایسیم ہے ہروم میں یہ بہترہ میں جو طور پہ جسٹکے جاتے ہیں کانے چھوٹے جیسٹ کو دخواہ alu ار elemento انہیں جو طور پہا دے چھوٹے چھوٹے سوٹے یہ دیکھیں تو آپ کے لیک سائٹ بی بی ہے سر جیس سامنے فرن بی بی ہے یہ چھوٹے چھوٹے سٹوڑی چیز ہیں یہ کچن میں ایز اکیچن میں کپورٹ کی طرح کام کیا کرتے تھے اس زمانے میں سردیوں کے موسم میں ان میں ڈرائی فروٹ سٹور کیا جاتا تھا یہ بی بی کوٹ ہے ہم لوگ گھرا کہتے ہیں ایک سال تک بچوں کے لیے ابھی بی گروہ میں ہم اس کو استعمال کیا کرتے ہیں اس پر قرآنی آیات بھی لکھی جاتی ہے کیونکہ کسی کی نظری سے بچنے کے لیے دو قرآن پاک ہے تین سو سال قرآنی قرآن پاک ہے یہ دو سو سال قرآن پاک ہے جو ہاتھ سے لکھی گئی ہے گودن پلیٹ سے اس ممانے میں لوگ اکھتے کھانے کے لیے ان برطنوں کو استعمال کیا جاتا تھا اس کے نیچے بودن سندوق ہے جس میں آٹا گندم رکھی جاتی تھی سر جی آپ سب مہمانوں سے بی پیشتے آگے در биاتا اگے در drone در بوغو چھوٹا ہے یے انٹکہ تڑ wprowadiah کچھے کچھے تو در بھی تھے یہ کچھے تو لیکن یہ گرام راتتا تھا یہ تین سو سال پرانے قرآن میں جیتی تھے آپ مہمانوں کو بتاتے چلیں یہ اس زمانے کا ایزر ساکشن خال کوئی مہمان آتا تھا تو یہاں پہ ان کے لیے ویلکم کی جاتی تھی آپ کہہ سکتے ہیں اندروں نے دربار بھی کہہ سکتے ہیں انٹیریر اسمبلی خال بھی تھا بارش گرمی میں بھی اس خال کو استعمال کیا جاتا تھا یہ چائنیز کرنسی ہے پہری کرنسی ہے چائنی نے انٹرڈیوز کیا ہے انیس سو بیس سے تئیس تک کی نوٹس ہیں یہ پیپر کرنسی ہے جو چائنی نے انٹرڈیوز کیا ہے ساپنے دوٹس ہیں نیسے کی اسپرمنٹس ہیں شاہدی بھی آپ انہوں میں جس کے دوران اس میں اسے کو استعمال کیا جاتا ہے آپ کے پانٹی نیتی جو ٹاپے لوٹن زبان میں اس کو شرمہ کہتے ہیں یا آپ شرم اس کی بھول سے بنی جاتی تھی یہ اسپیشلی ہمیں ہنٹ سے بچانے کیوں آپ کے سامنے جو ہیسے جی رشیل گنز ہیں ایز ایڈیفنس ہنٹنگ کے طور پہ بھی ان کو استعمال کیا جاتا تھا یہ تقریباً ڈوڈائی سامسال پرانے گنز ہیں ایز ایڈیفنس ہنٹنگ کے طور پہ بھی یہ استعمال کیا کرتے تھے آپ کے سامنے جو کارپیٹ ہے اس کارپیٹ کو خوچین کارپیٹ کہا جاتا ہے سنگ کیان چائنہ میں ایک شہر ہے دو سو سال پرانی کارپیٹ ہے کیمل کی بھول سے بنائی گئی ہے سو انٹیریئر اسیمبلی خال تھی سر بارش گرمی میں بھی اس حال کو استعمال کیا جاتا تھا آپ مہمانوں کو بتاتے چلیں آپ مہمانوں کا آنے کا سننے کا بہت شکریہ یہ ہمارا آخری روم تھا ابھی آرام آرام سے ایک زندگی یہاں سے لیں گے آپ مہمانوں کا بہت شکریہ لہٰذا وہ بندوق آج بھی اپنی اثری حالت میں اس قلعے کے اس تین منزل امارت میں محفوظ ہے انزہ کے حکمران اور رانی کے شاہر لباس بھی موجود ہیں تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کون سے دور میں استعمال ہوتے تھے دیوار پر مقامی دور پر تیار کردہ کالین بھی موجود ہیں روائیات کے مطابق تہہ خانے کو جیل کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا جہاں پر مجرموں کو سزائے بھی دی جاتی تھی موسیقی 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 تھا جو تھنڈک پروائیڈ کرتا تھا ان کے فریزر کو دیکھ سائٹ کے بے راستہ تھا ان کا اسی جہاں بلکت فورٹ بہت خوبصورت مشروع موسیقی موسیقی ناظرین کلے کی چھت پہ ایک بہت پرانی توپ رکھی گئی ہے یہ تاریخی تو اٹھارہ سو اسی میں میر غزن خان اول کے اہد عمارت میں وزیر اسد اللہ بیگ ابن وزیر پنو بیگ کے نظیر نگرانی بدخشانی توپ ساز استاد دگریز اور استاد آدینہ نے بہت جان فشانی سے ٹالت ہے تو بنانے کی خاطر مشہور سفارتکار عرباب علی جوہر ساکن غلطا گوجالی نے امیر حمزہ اور امیر خان علی مردان کے مہبین کامیاب سفارتکاری سرانجام دی اور تمام ہنزہ والوں نے تانبے کی گھرلو برطن اور کوئلہ مہیا کیا یہ توپ دسمبر 1891 میں انگریزوں کے خلاف موزہ میوان سے داغا گیا انگریزی فوج نے ہنزہ نگر کی ریاستوں کو مفتو کر کے اس توپ کو گلگت ایجنسی کے انگریز پولیٹیکل ایجنٹ کے دفتر کے باہر رکھا اور قیام پاکستان کے بعد جنگ ازادی گلگت پلتستان انیس سو اٹھالیس کے باعث یہ توپ حکومت پاکستان کے پولیٹیکل ایجنٹ کے دفتر کے باہر گلگت میں ایجنس سادہ رہا قلعہ بلتت المعروف آگائی کوڑ کے از سر نو مرمت بحالی کے بعد بلتت ہریٹیج ڈرسٹ کے چیئرمن قربان یونوالا اور میر غزنفر علی خان کی ذاتی کافشوں سے ہمارے اسلاف کا یہ اہم یادکار توپ جون انیس سو انیس میں قلعہ بلتت کے حوالے ہوا موسیقی 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 حضرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پر ساندہ ہی ہو تو براہ مربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور انشاءاللہ ایک اور قلعہ الٹیپ کی ویڈیو ایک دو دن میں اس کو بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا اس کو بھی میرے چینل پر دیکھا جا سکتا ہے موسیقی 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 موسیقی